موسیقی تو یہ تو بہتی بیسک سوال ہے لکن ایسی بات نہیں ہے Every question is a valid question اور آج پاکستان کے لیڑن گرمی ارکیتیکٹ عبداللہ منصور ہمارے ساتھ موجود ہے اور ایسی کچھ سوالوں کو گیادر کر کے ان کا گلدستہ بنا کر لائیں ڈبلیگا اسلام علیکم عبداللہ ع Pālaikum السلام کیا یہاں عنابا گو گو گا ربکل ٹھیک ہم عبداللہ درہے ہیں ایسے لگے ہیں یا میں غلط ہوں بتائیں ہر وقت خوش ہوتے ہیں ہمیشہ تو دوستو اکسر ہی ہوتا ہے کہ میں کسی محفل میں بیٹھا وہ ہوں یا میرے پاس کوئی کلائنٹ آئے آفیس میں تو کچھ ایسے سوالات ہوتا ہے جو ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے جیسے اسے پتہ چلتا ہے کہ میں آرکیٹیکٹ ہوں انٹیری ڈیزائنر ہوں اور ام شور کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شاہدی ہی ہوتا ہوں لوگ آپ سے اکسر پوچھتے ہوں کہ سب سے فیوریٹ سیگمنٹ کون سا ہے سب سے فیوریٹ انٹرویو ابھی تک آپ نے آج تک کس کا کیا ہے تو اس طرح کا تو ہمارے پروفیشن میں بھی کچھ ایسے سوالات ہیں تو ای تنک بے نے سوچا کہ ان کو تھوڑا سا نا زرہ کمبائن کر کے میں لے کے ہوں تاکہ ہر کسی کے جو سوالات ہیں یہ والے بیسک سے بیشک ہوں تھوڑ سے کمپلیکس ہوں وہ سب کے سب جو سوالات کے ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک ہمارے پرس کچھ ویجوال سے تو ہم باری باری اپنے پوائنٹس کے تچھ کریں پہلے ویجوال پر چلتے ہیں کچھل روم یہ سوال ہے یا یہ پہلی ہے سب سے پہلے جو آپ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ماربل کا استعمال کیا جائے یا ٹائلز کا استعمال کیا جائے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو نا وہ کچھ دو تین جو پوائنٹس سے ہمارے میں نے کہا کہ میں وہ سب سے پیچھے کیا لوجیکل ایکسپانیشن اور کون سی چیز ہمیں سیلیکٹ کریں بلکل ٹھیک ہے اب جب ہماربل کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایک نیچرل مٹیریل ہے اور جس کا ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ویجوال ہے لیفت سائیڈ کے اندر بہت ساری ویریشنز ہیں تو وہ ہر ماربل کے پیس کے اندر وہ اتنا زیادہ جو اپنا تیکسچر ہے وہ بہت زیادہ ویریشن آتی ہے لیکن یہ کہ اگر ہم کہیں کہ چلو ہم ویریشن کو کم کریں گے تو ہمیں شاید بہت زیادہ ماربل خرید نہ پڑ جائے اور اس میں سے پیسے سکاپکس میں میچ کرنا پڑے کہ جو کاؤس ہے وہ ہماری بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے جو اس کے دوسرا ایک نیگٹیف ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا ہمارا جو تھکنس ملتی ہے وہ اس کی رگڑائی کرنے کے بعد مزید تھن ہو جاتا ہے مزید پتلا ہو جاتا ہے تو اس کے جو ٹوٹنے کے چانسے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو تیسرا اس کا سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو سائز ہے وہ ایک سٹینڈرڈ سائز آتا ہے اگر اس میں ہم کوئی بھی میکسیم سائز کی طرف جائیں گے یا تھوڑ سے بیڈو سمک جائیں گے تو جو کاؤس ہے وہ کافی زیادہ اوپر کی طرف چلی جاتی ہے بھی تائلز میں ہمارے پاس ۔ ادوانٹ ہے اس کے اندر بہت سارے جو سائزز صرری eres ایک بھائی تینب ہوئی تائل ہے بھائی노 veo مراببہ تائل ہو بھی ملتا ہے بھائی چار بھائی آئٹھ کا بھی ملتا ہے تو بہت سارے ۔ Especially size pass important minded بہت سارے کارٹ سرم بھی لیکن ابداللہ جو پہلا آپ نے اس کا minus point بتایا ہے جس ای اس کا plus point سماجھ رہا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ model shade بہت آئیتی مارا بخ stunt بلکل جدا ہوتے یہی تو اس کا حسن ہے یہی تو اس کی نیچرل بیوٹی ہے بالبلکل صحیح بات توسریک لیکن اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جو ابھی کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایسے ماربلز ہیں وہ بہت ساری اس پر پرائیس رینج اویلیبل ہے تو جو ایسا ماربل ہے جو ہمارے پاکٹ فرینڈلی ہوگا ہمارے بجٹ کے اندر آرہا ہوگا اس کے اندر جو نا وہ تیکچر اتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ ہیپ ہیزر لگ رہا ہوگا جب آپ اس سارے کے سارے کو وہ ایمپلیمنٹ کریں گے اس جگہ کے اوپر لیکن اگر ہم زرہ سے کوئی سوفیسٹیکیٹڈ کسام کی تیکچر کی طرف جائے ماربل کے اندر کہ جی تھوڑا سا سیمپل ہو، الیگنٹ لگے بہت زیادہ ہیپ ہیزر نہ لگے تو اس کی جو کسٹ ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پڑی ہوگی آپ دیکھتے ہیں کہ سو روپے کا ماربل بھی کوئی مل رہا ہے ایک ڈیٹھ سو روپے کا بھی مل رہا ہے پانچ ہزار کا بھی مل رہا ہے تو اتنی ساری کی ساری ویریشنز ہیں اور وہ سب کچھ ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو سب سے ہائیسٹ اند ہے اس کا جس کا جو گرین ہے اس کا تیکچر ہے اس سب سے زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہے الیگنٹ ہے اس کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ وہ ملٹیپلائی ہوگا آپ کیا ریکیمنٹ کرتے ہیں میں ریکیمنٹ کرتا ہوں کہ ہم ٹائلز کی طرف جائیں کیونکہ اسکاندر جیسے ہم نے ایڈوانٹیجز گینے تو وہ بھی زیادہ ہیں دوسری بارتی کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ماربل ہے وہ شاید کم کسٹ کرتا ہے لیکن ماربل کا استعمال کرنا سہی تھکنس کے ساتھ اس کی پولش کرانا وہ تقریبا جو کسٹ ہے وہ آخر مجا کے آپ کو اتنی ہی پڑ جاتی ہے انیس بیس کا فرق آتا ہے سر تو اگر ہاں وہ ٹائلز کی طرف جائیں تو ہم توڑا سا زیادہ ہمارے لانگ لاسٹنگ بھی ہوگا ایک ہمیں جو ہاں جو سارے کسارے جو ہم نے ویجول دیکھا اسے ہم نے یہ نظر آرہ تھا کہ جو اس کے اندر جو کسٹمایزیشن جو ہاں وہ بہت ساری آرہ آویلیبل ہیں بہت سارے کلر آپشنز آویلیبل ہیں تیکچیز پاتنز آویلیبل ہیں اور جو اس کے اندر وہ تیکچیر انکواریٹ کرتے ہیں جب ایک جگہ پر لگتا ہے تو وہ ایک اچھا ایلگنٹ اور صفیسٹیکیٹڈ کسام کا امپاک دیتا ہے تو ہمیشہ ہم کلائنس کو ٹائلز کی طرف تھوڑے سا زیادہ رکمنٹ کرتے ہیں ماربل کی طرف تھوڑا سا آپسلیت ہو گیا کم ہو گیا اس کی طرف ہم نہیں انکارج کرتے کہ کلائنس جو اس کی طرف چھائیں چپس چپس بی ایک option ہے دیفنیٹلی اب چپس کی طرح کی ٹائلز بھی آرہے ہیں دوسری طرح کہ آپ چپس کرنا چاہیں وہ بھی ایک option ہے آرہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا ہے ایک سیگمیٹ بھی کیا تھا ایک ہم نے سیگمیٹ بھی کیا تھا کہ اس طرح سے آپ اس کی پیپ پر بڑا پاپلر ہوا تھا سبین یاد ہے لوگوں نے پھر اپنے گھر کے چپس والے فرش کی تصویریں بھیجنی شروع کی اور کاتا ہے ہم نے اب اون کرنا شروع کر دیا ہم سمجھ دے تھے اچھا یہ چپس والا گھر ہے ہمارا تو پرانا گھر ہے ابا چپس نہیں چینج کرواتے ہیں ٹائلیں نہیں لگواتے لیکن ہم نے چپس والے فرش کو سلیبریٹ کیا تھا بلکل ایسا ہی ہے تو ابھی تو تھا چونکہ یہ سوال جو آتا ہے وہ یادتے کہ مار کیونکہ چپس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بلکل ہی وہ اوپسلیٹ ہوگی اس کا استعمال نہیں ہے تو زیادہ جو سوال آتا ہے وہ ماربل اور ٹائلز کے حوالے سے آتا ہے تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم اس سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ دونوں میں کیا ہے اچھا جی اگلی سلائٹ پر چلیں گے راشد لگائیے گا دوسری بات یہ کہ فالس سیلنگ اچھا ٹھیک ہے یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور اکسر اوقات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جتنے بھی جو گھر بند رہے ہیں اس پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فالس سیلنگ کرانا جو ایک سب سے امپورٹنٹ ترین جوزو ہے تو بھی جو دونوں امیجز ہیں اس پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسے بھی صاحب ہیں لیفٹ سائیڈ پر جنہوں نے فالس سیلنگ نہیں کروای ٹھیک ہے نا صرف کلر چینج کر کے مجھے تو وہ زیادہ خوبصور ہے سمپل سی لائٹ لگا کے اس سے بھی کام جی اور جو دوسرے صاحب ہیں جو رائٹ سائیڈ پر انہوں نے تھوڑے سا زیادہ ایک فینسی قسم کا شاید کوئی انسولیشن ہو جاتی ہے ٹیمپریچر میں فرق آ جاتا ہے کیونکہ چھت اور اس کے درمیان تھوڑا سا گیاب ہوتا ہے لیکن یہ جو ساری ساری میتز ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے اس کا صرف اور صرف جو پیور ریزن ہے وہ ایستھیکس ہے کہ اگر جو ہے اور یہ ایک ایڈیشنل کس ہے تو اگر تو آپ کی بجٹ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایڈیشنل کس کی طرف جائیں تو ابھی میں ایک پروجیکٹ کے لئے کہہ رہا تھا اگر ہم دس مرلے کے مثال کے طور پر اگزامپل لیں تو اس کا کورڈ ایریا چار ہزار سکوئر فوٹ کے عریب قریب بنتا ہے تو جو پلاسٹر آف پیریس کی سیلنگ ہوتی ہے وہ تقریباً سو روپے پر سکوئر فوٹ کے حساب سے ہوتی ہے تو پورے گھر میں اگر آپ سیلنگ کروائیں تو یہ چار لاکھ روپے کا سیدھا سیدھا نسخہ ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر بھی ہماری چھت بہت اچھی لگ سکتی ہے سبین فالسیلنگ یا نہیں what is your choice نہیں پیسے بچ رہے ہیں اچھا اباس مجھے پتھت سیرا پیسے ہم کی وجہ سکتی ہے پیسے جہاں پیسے پیسے بچ سکتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتے پیسے بچ سکیں ہم بچائیں بلکل 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 تصویر آپ دوبارہ سے سکرین پہ آویزہ کریں جو پشلی ہماری سلائٹ تھی اب اس میں دیکھیں مجھے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ فالسیلنگ جو رائٹ سائٹ کے اوپر ہے وہ گھروں میں لگانے سے ایک عجیب ہوتل کا کمرہ والی لک بھی آتی ہے اب یہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو بلکل ایسے لگ رہے ہیں کہ جسا کسی فائف سٹار ہوتل کا کمرہ ہے اور لیف سائٹ پہ زیادہ اٹس ہوملی تو گھروں کے اندر یہ فالسیلنگ والی چیز جو میں تو خود اس کے اتنا حق میں نے بلکل تو یہ ہے اور دوسرا یہ کہ ابھی کچھ لوگ اس کی طرف اس لیے بھی جانا شروع ہوئے ہیں کہ آج کل جو مارکٹ میں جو وال لائٹس ہیں ایسی لائٹس جو ہم دیوار کے اوپر لگاتے ہیں ان کی جو آپ کہلیں ڈیزائن آپشنز ہیں وہ بہت زیادہ لیمیٹیڈ ہو گئی ہیں تو اس ورے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ چلو یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم نے بس سیلنگ کروالی اور چھوٹی چھوٹی سی سپوٹ لائٹس اس کے اندر لگا دی شاید خوبصورت لگتی ایکزاکلی میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہم لوجیکل اس کو کریں کہ صرف ایستیٹیک ریزن ہے کسی بھی کسی بھی کسیم کی انسولیشن یا وہ چیز اس سے نہیں ہوتی اور یہ ایک ایڈیشنل کاسٹ ہے تو اگر اس کاس کو ہم نکال سکتے ہیں تو ویلنکوٹ اچھی بات ہے تو ہم اپنے کسی بھی پروجیکٹ میں فال سیلنگ اس طریقے سے نہیں کرتے بلکو ٹھیک اچھا جی اب ثرڈ سلایڈ پر چلتے ہیں عبداللہ بھائی کیا لے کیا ہے ہمارے لیے ارے یہ کیا ہے پھر جو تیسرا سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی UPVC ونڈوز ہونی چاہیے یا المونیم کی ونڈوز ہونی چاہیے اوکے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ دونوں جو فنش ہو جاتی ہیں تو وہ اور موس سمیلر ہی طرح کی لگ رہی ہوتی ہے بجے تو صرف فرک رنگ کا لگ رہی ہے بلکو بلکو تو جو ہمارے ریٹ سائیڈ پہ وہ المونیم ہے اور جو لیٹ سائیڈ پہ ہے وائٹ کلر کی وہ UPVC ہے اچھا فرک کیا ہے تھوڑا سا جو UPVC ہے وہ بیسکلی پلاسٹک ہوتا ہے اور جو المونیم ہے وہ ہمارے ایک نیچرل مٹیریل ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کرتے ہیں اور اس میں دونوں میں جو ہمارے اگر ہم پروز ان کونز دیکھیں اور فوائد اور تھوڑا سا دیکھیں کہ اس میں کیا ڈس اڈبانٹیج ہے تو جو UPVC ہے نا اس کے اندر بہت لیمیٹڈ قسم کی کلر آپشن آوپشن آویلیبل ہیں اور اس کی جو کاسٹ ہے مارکٹ میں وہ تھوڑی سی زیادہ ہے المونیم کے کمارزر جو لیمیٹڈ والا ہے جی اور لیمیٹڈ کلر آپشنز ہیں اور دوسرے کہ اگر خدا نہ خواست اگر لگ جائے کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے تو چونکہ یہ پلاسٹک ہے تو اس کا برن ہو جانے کا یا وہ ہو جانے کے جو چانسز ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ انسٹنسز میں کیونکہ یہ پلاسٹک ہے اور جو ہمارا جس طرح کا انوائرمنٹ ہے جس طرح کا کلائمٹ ہے کہ گرمی بھی ہوتی اچھی خاصی سردی بھی ہوتی اچھی خاصی تو اس کو جو ہے وہ جو ویدر کا امپیکٹ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں تو بعض دفعہ کہیں کہیں پہ تھوڑے چھوٹے موٹے سے کریکس ڈیویلپ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ تھوڑا سا سٹین کر جاتے ہیں جو المونیم ہے اندر جو ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کلر آپشنز ہیں وہ بہت سارے ہیں نیچول مٹیریل ہے اور یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا آگ وغیرہ کا انسیڈنٹ ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ریزلینٹ ہوتا ہے تو اس میں کوئی اس طرح کا پروبن ہوگا ہے تو آپ کی ریکمینڈیشن علمونیم پاریس علمونیم علمونیم ہمیں تو بھی یاد ہے وہ جو لوہی کی گریلیں ہوا کرتے تھے ہیں اس کی تو کیا ہی بات بلکو لیکن یہ کہ تھوڑا سا وہ ہم بہت سارے لوگ اس کو سیکیورٹی پرپوس کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ ہم تھوڑا سا کوشش کریں کہ اسے الیمنیٹ کریں لکڑی کی چوکٹ کی جو کھڑکی ہے اس میں شیشہ لگاوا ہے پھر ایک جالی والا بھی اس کا جالی والا دروازہ بھی دروازہ تو یہ جو سارے کے سارے جالی والا element اور وہ اس کے اندر بھی انکوپوریٹ ہوتا ہے اور جہاں تک لکڑی کی بات ہے تو ڈیفنیٹی ہم لکڑی کی بھی ونڈوز بنا سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس میں جو کوسٹ ہے وہ پھر اور زیادہ اوپر چلی جاتا ہے یہ ہمارے تیسری کی کنٹینویشن ہے کہ ایک سوال بہت پوچھتے ہیں کہ یہ سنگل گلیز ونڈو ہونی چاہیے یا دبل گلیز ونڈو ہونی چاہیے تو سنگل گلیز میں یہ بیسکلی ایک شیشہ لگاوا ہوتا ہے اور دبل گلیز میں دو شیشے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ہم چھوٹا سا گپ تو اس کا ایڈوانٹی جی ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ کے ہیٹر آن کیا ہے مثال کے طور پر یا ای سی آن کیا ہے تو جو ڈبل گلیز ونڈوز ہے وہ اندر کے ٹیمپریچر کو کافی دیر تک سسٹین کر کے رکھتی ہے اس کو مینج کر کے رکھتی ہے تو جو آپ کو سارے کسارا بجلی کا بل ہے وہ کم ہو جاتا اس سے اسی طریقے سے جو دھوپ ہے وہ بھی سنگل گلیز سے زیادہ اندر آئے گی اور جو ڈبل گلیز ہے اس سے کم آئے گی تو کاؤس میں بھی تھوڑا سافت ڈیفنیٹلی فرق ہے مہنگا پڑے گا سائے تھوڑا سا مہنگا پڑے گا لیکن لانگ رن میں آپ دیکھیں لیکن رکمینڈی یہی ہے کیونکہ آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو سنگل گلیز ہے اگر آپ نے وہ والا استعمال کر لیا فرم اس کے اندر آپ دوسرا شیشہ بعد میں نہیں ایٹ کروا سکتے ہیں بلکل بلکل تو اگر ہم یہ کر سکتے ہیں اگر اس وقت آپ نے کاؤس بچانی ہے کہ جو فرم ہے وہ آپ آپ ڈبل گلیز والا ہی لگوائیں لیکن شیشہ اس میں بے شک آپ وقتی طور پر ایک لگوائیں پھر بعد میں جب ہوں تو پھر آپ کے پاس تھوڑے سوار پیسے ہیں تو پھر آپ دوسرا شیشہ بھی اس کے اندر ایٹ کریں لیکن یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے عبداللہ بھائی کا کہ فرم جھ ہے اس کا تائیون ابھی کرنا ہے ابھی بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ بعد میں اگر پیسے آ بھی گئے اور فرم بھی چینج کرنا ہوا تو وہ ڈبل خرشہ ہوگا بالکل اور اس میں کہندہ جو نے وہ ٹرپل گلیز کی بھی ایک آپشن ہوتی ہے لیکن ڈبل گلیز سے ہمیں اچھا خاصا ریزلٹ مل جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بلا وجہ ہم ٹرپل گلیز میں کیوں جائیں ٹھیک اور اسی کا اگر ونڈو کا اگر ایک چھوٹا سا لاس پوائنٹ یہ کہ اکسر بھی سوال پوچھتے کہ تمپرد ہو یا جو ہے وہ نورمل گلاس تو بیسیکل دونوں میں فرکی ہوتا ہے کہ جو نورمل گلاس اگر ٹوٹتا ہے تو وہ کرچی کرچی اس طریقے سے نہیں ہوتا جو ٹیمپرد گلاس وہ بڑے بڑے پیسز اس کے ٹوٹتے ہیں جو ٹیمپرد گلاس ہوتا ہے وہ بلکل چھوٹی چھوٹی جائیں جس طرح گاڑی کا شیشہ ہوتا ہے اور اگر وہ کبھی ٹوٹ جائے تو بلکل چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کی ضروروں کی طرح آ جاتا ہے تو اس طرح ایک اکہ ہوتا ہے تو وہ جب گھروں کے پروجیکس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے اندر ٹیمپرد کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی اور وہ بھی ایک ایڈیشنل کاسٹ ہے اگر ہم اسے اوائٹ کر سکے تو میری ریکمینڈیشن ہی ہوگی کہ ہم اسے اوائٹ کریں کوئی اس سے ایمپیکٹ نہیں پڑے گا بلکل چھوٹی اگلی سلائٹ پر بڑھتے ہیں پھر اکثر یہ انسولیشن کی بات کرتے ہیں کہ جی انسولیشن کرانی ہے تاکہ کم سے کم وہ ہو سے کیا فرک پڑتا بھی ہے یا نہیں پڑتا تو یہ بہت سارے سوال پوچھا جاتا ہے تو یہ میں نے اس کے ایک ایمجری اس کے اندر کو شیئر کیا ہے کہ ہمارے سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہیٹ گین ہو رہی ہوتی ہے وہ ہماری چھت سے گین ہو رہی ہوتی ہے تو کھٹکوں کو تو ہم نے دبل گلیز سے کر لیا لیکن وہ سیف تھرٹی پرسنٹ ہمارے روم کا ٹیمپٹریچر کنٹرول کریں گی جو باقی سیونٹی پرسنٹ ہے وہ یہ چھت کریں گی تو اس کے اندر ہم تھرمو پور جو نا ہائی ڈنسٹی کا یہ جو بزار میں ملتا ہے بک سٹور پہ یہ والا تھرمو پور نہیں جو ہائی ڈنسٹی کو آتا ہے جس پہ ہمارا ٹی وی ریپ آتا ہے یا کوئی مشین ریپ ہوئی آتی ہے اس طرح ہائی ڈنسٹی کا جو تھرمو پور ہے یہ کمپنیز ہیں وہ بناتی ہیں تو ان کو ہم اس طریقے سے لے کر کے چھت ڈالی تھرمو پور ڈالا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرمو پور کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا سا گیپ بھی ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ جب ہم دوبارہ سے اس کے اوپر کانکریٹ پور کریں ہلکا سا سریع وغیرہ باننے کے بعد تو اوپر والی جو کانکریٹ ہے وہ نیچے والی کانکریٹ کے ساتھ بائنڈ ہو جائے اور یہ جو تھرمو پور ہے یہ آپ سینڈوچ بن جاتا ہے بیسیکلی نیچے والی کانکریٹ جو کہ چھت ہے اور اوپر والی کانکریٹ جو کہ ہم فنشنگ کے لئے استعمال ہے اچھوڑا اس سے فرق پڑتا ہے اس سے دیفنیٹلی فرق پڑتا ہے سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی چھت سے ہیٹ گین ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ اپنی چھت کو لازمی انسولیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تین سے چار ڈگری کا واضح فرق آپ کے کمرے میں پڑتا ہے اس کے مطلب کانکریٹ ڈالی پھر تھرمو پور آیا اور اس کے اوپر پھر پھر کانکریٹ اس کے اوپر آپ نے ہلکی سی کانکریٹ ڈالی اور پھر اس کے پر جو بھی آپ نے چپس کرنا ہے آپ نے مارب لگانا ہے جو بھی فنشنگ مٹیریل ہے وہ آپ لگاتے ہیں اچھا آپ مجھے سینڈوچ کا مطلب سمجھ آئے کہ وہ کانکریٹ کے درمیان میں تھرمو پور رکھ رہے ہیں بلکل اسی ہے تو یہ بہت ایفیکٹیو ہے ہم بہت عرصے سے استعمال کر رہے ہیں اور ہر کلائن سے بہت پوزیٹیو فیڈباک ملا ہے اچھا یہ صرف گرمی کیا حل ہے یا سردی کا حل بھی ہے دیکھیں توسیق جو تیمپریچر ہے وہ تو ہم نے تیمپریچر کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ اگر ہمیں ایسی بجائے ہم بارہ گھنٹے چلائیں ہم آدھا گھنٹا چلائیں ایک گھنٹا چلائیں اور وہ کافی لمبے دیر تک چاہے گرم کیا ہے چاہے تھنڈا کیا ہے اس تیمپریچر کو اس ادھر تک برکر آ رکھے مینٹین رکھے تو وہ دونوں طریقوں میں جو ہے وہ یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے بلکل ٹھیک اچھا جی اب بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اچھا پھر ایک بڑے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم یہ فائبر کی دورز بنائیں کیونکہ کافی کم ہے صالد دورز بنائیں اس کی کافی بہت زیادہ ہے تو دونوں میں سے کیا چیز کرنی چاہیے تو میں نے کہا کہ تھوڑا سے کچھ اس کے ڈیسادvantages اگر ہم ککلی دیکھیں تو جو فائبر کی دورز ہیں وہ مشین میڈ ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو design options ہیں وہ بھی تھوڑی کیونکہ مشین میں بننے یہ لیفت والا جو ہے وہ لیفت والا جو ہے تو وہ لیمیٹیڈ قسم کی لکھڑی ہے تو اب اس کا جو ایک solution جو ہے وہ ہم نے یہ نکال ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں سمی سولیڈ دور اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی لکھڑی ہوتی ہے اور تھوڑی سی انجینیرڈ وود ہوتی ہے تو دونوں کو کمبائن کر کے ہم کافی کام کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ فائبر سے تھوڑی سی کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ کہ لکھڑی کا ایک ایک امپیکٹ ہے ایک وارمت ہے جو اس کے اندر ایک گرین ہے جو اپنی جگہ پہ ہے کلر ہے ٹیکسچر ہے وہ جو نا وہ پھر دیفنیٹی بہت زیادہ جو نا وہ انرج کر دیتا ہے تو اندر لانگ رن جو نا یہ اچھی انویسمنٹ ہے جو کہ کرنی چاہیے تو آئی دنگ دیکھے یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ امومن آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوتی نہیں آتی کہ آپ نے اس طرح بھی آپ کاسٹ کو بچا سکتے ہیں تو جو اتنے ہمارے آڈینس ہم سے پوچھتی ہے کہ عبداللہ ہمیں ایسی چیز بتائیں جس میں ہماری کاسٹ کم لگے اس طرح کی بھی ہمیں آئیڈیاز دیں گھر بناتے ہوئے تو دیفینیٹلی آج کے سیگمنٹ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ہوگا جو گھر بنانے کا سوچ رہے یا اس وقت جو بنا رہے ہیں جی بالکل اسی لئے میں نے کہا کہ جو اکسر میری ملاقات ہوتی ہے لوگوں سے سب سے پہلے اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں عبداللہ یہ بتائیں کہ جو دور ایک توگیا لکڑی والا جو دوسرا انجنیرڈ وڈ آپ جسے کہتے ہیں اس کے اندر مٹیریل کیا use ہو رہا ہے اس کے اندر بیسیکلی جو لکڑی بچ جاتی ہے یا جس طرح سے ہم لکڑی کو شیف کرتے ہیں تو اس کا برادہ سا ہو جاتا ہے تو اس سب کو جو ہے نا وہ مشید کے ذریعے کامپریس کر کے اس کی جو ہے نا ہوتی لکڑی ہے وہ بھی وہ ہوتی وہ لکڑی ہی ہے لیکن یہ کہ اسے ہم انجینیرڈ وڈ کہتے ہیں کیونکہ وہ نیچرلی نہیں آرہی ہوتی جو باقیات اس کے بچ جاتا ہے ان سب کو جمع کر کے اس سے جو ہے وہ پھر اس کو مینوفیٹ فرنڈلی ہے ایک طریقے سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یس دیفنیٹلی کیونکہ وہ جو ساری کیسے چیز بجائے سے کے ویسٹ ہو جاتی نیا درخت کٹنے کے بجائے جو ایک کو اپنے بچارے کو اللہ کا پیارہ ہو گیا تھا وہ بلکل تو اسی کا جو باقیاتی اسی سے آپ نے چار دروازے اور اگر بنا لیے تو نیا درخت کی جان بچ گی اور اس کے در جو ایک ڈیس اڈوانڈج ہے فائیوڈور کا وہ یہ بھی ہے کہ جو آواز ہے نا وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتا اس طرح کے لئے کہ اگر آفس میں لگاوا ہے تو اندر میٹنگ ہو رہی ہے تو اس ساری کی ساری آواز جو ہے وہ پھر دوسرے کمرے میں جا رہی ہوگی ہے اس طرح سے اگر بچوں کا کم رہا ہے تو بچے اندر کھیل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لیکن ساری کی سارا جو شور ہے وہ لاؤنج میں بھی آرہا ہے ادھر بھی آرہا ہے تو جو لکھڑی والا دروازہ ہے وہ noise reduction کے لیے یہ آواز پر کم کر دیتا ہے تو اس میں جو نا وہ وائس اس طرح سے آواز ٹرابل نہیں کرتا تو کولیٹی کا فرق بھی دیفنیٹی اور جو میں نے بات کی کہ جس طرح سے وہ ایک نیچرل مٹیریل ہے وہ جو وارم تھات کرتا ہے وہ اس بھی ایک بہت زیادہ جی اگلی سلائیڈ پلے کرتے ہیں اس طرح سے کچن کے بارے بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی شیٹ میں بنوالیں اس طرح سے جو انجینیرڈ وڈ ہوتی ہے اس کی شیٹ میں یا پھر ہم جانا وہ لکھڑی کا استعمال کرے تو دیفنیٹلی لکھڑی کا اگر ہمیں استعمال کرتے ہیں تو وہ کس بھی ہماری اوپر کی طرف جاتی ہے پھر لکھڑی کو ہمیں پولیش کرنا پڑتا ہے پینٹ کرنا پڑتا ہے پینٹ کریں یا پولیش کریں جبکہ شیٹ جو ہے وہ ہماری ریڈ ہوتی ہے اور وہ توڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے کیونکہ لکھڑی کو پہلے وہ کٹے گی بنے گی پھر سے جوائن کریں گے پھر اس کے بعد اس کی پولیش ہوگی پھر اس کو ہم سوکھنے کا انتظار کریں گے جبکہ شیٹ جو ہے وہ آپ کی already ready ہے آپ نے بس اس کو صرف کٹنا ہے اس میں ٹائم بھی کم ہو گیا اور اس کے اندر بہت سارے کلر آپشنز ہیں تو اگر ہم نے کاؤس بچانی ہے تو ہم شیٹ کا استعمال کریں اچھے گرین کے ساتھ مل جاتی ہے بہت سارے کلر آپشنز مل جاتی ہیں تو دونوں امیجز ہم دیکھ سکتے ہیں ایک میں جو ہے ہم نے لکڑی اور شیٹ کو آپس میں کمبائن کیے اور جو دوسرا ہے جو جو بلو کلر کا ہمارا کچن ہے اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا شیٹ میں بنایا ہے صحیح ٹھیک ہے تو فنش جو ہے وہ دونوں کی بہت اچھی آتی ہے اور اپنی پرسل چوائز ہے اپنی پرسل چوائز ہے اگر منی صرف وہ ہے تو جو باقی ہم کہہ رہے تھے کہ فال سیلنگ ایک ایڈیشنل وہ ہے اس کے اندر بھی جو نے سارے کی سارے چیز آپ کی بجٹ کے اکورڈنگلی ہے اگر آپ لکڑی کے بنوانا چاہے مور دن ویلکم تو دو لیکن ہم شیٹ میں بہت اچھا ریزلٹ لے سکتے ہیں جی میرے خلی ایک دو اور سلائٹس ہے ابھی جن کی جانے بڑھتے ہیں اور سوالات اور کامنٹس بہت زیادہ پور ان کر رہے ہیں برسات ہو رہی ہے اس وقت بہت سوال آگے ہیں جو آپ نے مجھے تھی ہیں لیکن میرے خلیب چل کے اگلی سلائٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو سیم گوز فور وارڈروبز کہ جو الماریاں ہوتی ہیں وہ بھی شیٹ میں ہو یا لکڑی میں ہو تو اس کا بھی سیم طرح کی چیز ہے کہ جی اگر آپ کو شیٹ آپ کے بجٹ میں آتی ہے تو آپ ڈیفنیٹی شیٹ میں جائیں بہت سارے کلرز تیکچچرز آپشن ہے اس کے اندر اور بہت اچھی فنش آتی ہے اس کی بھی اور اگر آپ کا بجٹ اللہ کرتا ہے لکڑی میں جانے کے لیے تو آپ لکڑی کا بھی بنوا سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے آدھر بھائی زیادہ فرق نہیں آرہا تھا زیادہ فرق نہیں آرہا تھا بلکل ٹھیک ہے اچھا جی سبین نے وہ دو کنال کا پلوٹ تو لے لیا ہے اب آپ کے مشور پر عمل کر کے گھر بھی جلد بن جائے گا اب اتنا انہوں نے موٹیویٹ کر دیتے ہیں ہمیں ایسے کوس پچے کی ایسے لگتے بہت آسان کام ہے اب گھر بنا لیے 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 سی کسٹرکشن کس جنرلی بڑی تو ہے دیفنیٹلی بڑی ہے کیونکہ جتنے بھی ہمارے مٹیریلز ہیں جس طرح سریا ہو گیا اینٹ ہو گئی فور that matters ہر چیز کی جو کسٹ ہے وہ اپوٹس کی اوپر کی طرف جا رہی ہے اور ای تنک چونکہ ہمیں کوئی نا کوئی نا ایک لارجر قسم کی ڈیبیت ہے بات اگر مجھے صرف ایک آئیڈیا تھرو کرنا ہو کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا نا آلٹرنیٹ میتھرڈ ڈھوننا چاہیے ان مٹیریلز کے علاوہ اور ہم کیا مٹیریلز استعمال کر سکتے ہیں تنٹ لگا لیں جو کسٹ لے لیے پر تنٹ لگا کر رہا شروع کر لیں آلٹرنیٹ مٹیریل تو پر یہی ہے نا نا اور بہت سارے ہو سکتے ہیں ہم کسی دن اس پر بھی سیگمت کریں گے کہ کون کون سے جو ہے نا وہ دنیا کے اندر آلٹرنیٹ مٹیریلز استعمال ہو رہے ہیں چیزیں استعمال نہ کرنی پڑے اور سستی بھی ہو اور اچھی بھی لگتی ہے اچھے جی کچھ سوالات ہیں کچھ انپٹ ہے ہریپور ہزارہ سے جاوید نے ہمیں یاد کیا وہ کہہ رہے توسیق بھائی میں کہنا چاہتا ہوں بلکہ میں پوچھنا چاہتا ہوں عبداللہ بھائی سے اور سوال بڑا ان کا ٹیکنیکل ہے میرا تعلق گاؤں سے ہے یا گھر کی تعمیر شہروں سے مختلف ہوتی ہے ہم سبی کو معلوم ہے لائن میں کمرے بنوائے جاتے ہیں سہن کو بہت زیادہ چھوڑا جاتا ہے اور واشڈوم گھر کے کونے میں بنا دیے جاتے ہیں پلیز ہمیں بتائیں کچھ آئیڈیا دیں کہ ہم بھی نئے طرز کے گھر بنائیں لیکن سہن ہمارا ویسے کا ویسا رہے میں تھوڑا سا ریفر کرنا چاہوں گا ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا کوٹی آرٹس کے اوپر کہ کس طریقے سے سہن بھی موجود اور اس کے اندگیر کس طریقے سے ہم جو ہے وہ پلاننگ کر سکتے ہیں تو جس کی یہ بات کر رہے ہیں میں مجھے سمجھ میں آگیا کہ وہ کیا چیز ہے اور دیفنیٹی سرہ کی ہمیں بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی کنسٹرکشن ملتی ہے لیکن دیفنیٹی اب جو چیزیں اتنی بدل چکی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے تو اگر ہم سہن کو برقرار رکھیں اس کانسپٹ کو برقرار رکھیں کہ یہ کمیونل سپیس ہو لیکن اس کے اندگیر جو تعمیر ہے وہ بجائے سے کہ لینئر ہو وہ اگر ہم اس کو ڈونٹ کی طرح کہ لیں یا کیک کی طرح کہ لیں کہ اس کے اندگیر دھو اور وہ کورٹی آرٹ سینٹر میں آ جائے سہن سینٹر میں آ جائے تو اس طرح سے بھی وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے ایکزیکٹل لیکن مجھے جو خوشی ہوئی یہ جان کے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اب ہم بالکل شہری طرز امارات اس کو اپنا لیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے گاؤں کا انفرادیت ہے وہ بھی برقرار رہے لیکن ایک مورڈن سٹائل بھی اس کے اندر انکارپوریٹ ہو جائے تو جعوید بھائی حریپور ہزارہ سے آپ نے ہمیں یاد کیا بہت شکریہ سرگودہ سے ہمیں یاد کیا امی ابراہیم نے اور کہہ رہی ہے عبداللہ نے پچھلے اس سارے عرصے کے دوران اپنے سیگمنٹ سے ہم سب کو بہت سمجھدار بنا دیا ہے اب جب بھی گھر میں گھر کی construction یا renovation سے related کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں ہمارے ذہنوں میں ideas پہلے سے آنے لگ جاتے ہیں یہ ایک compliment ہے آپ کے سیگمنٹ کے لیے اچھا جی میہ والی سے اللہ بخش کہہ رہے ہیں کہ توسیق بھائی سبین باجی دونوں بہت اچھا ڈریس آپ نے پہنا ہوئے ماشاءاللہ دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں اچھا ڈریس تینکیو بری مچ عمر فاروق لاوہ انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے تلہ گنگ سے اور کہہ رہے ہیں کہ آج جو توسیق بھائی نے ملین ڈالر ایڈوائز دی ہے وہ بہت ہی زبردست بات ہے واقعی معافی مانگ لینے یا سوری کہنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے پرگرام کو پسند کیا ہے میرے امی ابراہیم ہوگی حمزہ حمزہ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے آج توسیق بھائی نے گملے کے ساتھ میچنگ کی ہوئی ہے ہاں جی شانی اب زرا گملے کے فور گراؤن میں رکھتے ہوئے میرا شورٹ بناو نا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اچھا یہ تو لانگ ہے بھئی گملے والا شورٹ ابھی بنواتے ہیں ابھی بنواتے ہیں اچھا دانی بنا سکتا ہے کون بنا سکتا ہے مویز بنائے گا مویز جا رہے جتی دیر مویز جا رہے گملے کو فور گراؤن میں رکھ کے تو پھر اس کومنٹ کا مزہ آپ کو آئے گا حمزہ موسیٰوالی سے آپ کا سوشل میڈیا والا سیگمنٹ بہت اچھا ہے پہلی بار میسیج کیا ہے پلیز ضرور شامل کیجے گا حمزہ موسیٰوالی سے آپ نے پروگرام میں شمولیت اختیار کی ہم آپ کو رائزنگ پاکستان میں ویلکم کہتے ہیں بلکل جی اچھا جی میرے پاس بھی کچھ میسیجز اور کچھ پکچرز ہیں سب سے پہلے میسیجز کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں ایرم نے ہمیں مان سہرا سے آت کیا ہے ایرم کہتی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی ایرم ہم بلکل ٹھیک ہیں آپ کا شو بہت اچھا ہے امران بھائی کے ساتھ ہم نے سیگمنٹ بہت انجوئے کیا بلکل جی ہم نے خود بہت انجوئے کیا ان کے ساتھ سیگمنٹ امران حرا کا سیگمنٹ جو منڈے کو آپ نے دیکھا وہ اتنا وائرل ہوا ہے اور سب لوگ اس کو اتنا پسند کر رہے ہیں سب بھی سے ان کا تعلق اور یہ ہمارے شو میں آئے تھے اور ایک صحیح جشن کا سا سما تھا بلکل جی اچھا جی رابیہ نے ہمیں لئیہ سے آت کیا ہے رابیہ ساہر کہتی ہیں اسلام علیکم تمام ٹیم کو رائزنگ پاکستان سب کو سلام دے رہی ہیں پوری ٹیم ہماری سن لے السلام علیکم السلام رابیہ دو دپونوں نے سلام کیا وہ کہتی ہیں کہ آپ کا شو بہت اچھا ہے وہ کہتی ہیں میں روزانہ نہیں دیکھ سکتی کیونکہ میں کالج جاتی ہوں اور شام کو کھانا بنانا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھو جتنا ہو سکے بلکل رابیہ آپ صبح کالج جاتی ہیں شام کو کھانا بناتی ہیں تو اگر آپ کو رات میں وقت ملتا ہے یا آپ کو بیش میں ٹائم ملتا ہے تو آپ یوٹیوب پہ ضرور جائیں رائزنگ پاکستان کی ہر اپیسوڈ ڈیلی اپلوڈ ہو جاتی ہے اب ہاں پر جا کر بھی ہمارے شو دیکھ سکتی ہیں اچھا جی ہمیں رہبہ نے اپٹ آباد سے آت کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ اسلام علیکم سبینہ پی توسیق بھائی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں آپ کا شو روز دیکھتی ہوں اور آپ کا شو بہت اچھا اور کافی انفرمیٹیو بھی ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بابر آزم کو اپنے شو میں ضرور بلوائیں ضرور آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی اور آپ جن جن مہمانوں کا نام لیتے ہیں چاہے ان کا تعلق سپورٹس کی دنیا سے ہو یا چاہے ان کا تعلق میوسک شو بیس کی دنیا سے ہو ہم وہ بالکل نوٹ کرتے ہیں اور وقت نے ثابت بھی کیا ہے کہ گاہے گاہے ہم ان کو پھر کانٹیکٹ کر کے بلواتے بھی ہیں اچھا جی محمد وکاس نے بہاولپور سے یاد کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے لیے ڈیفرنٹ پروگرام نہیں دیکھنے پڑتے ہمیں ایک ہی پروگرام میں سب کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے نیو ٹیلنٹ کو بھی آپ لوگ پلاٹ فارم مہیا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی سنگین کرتا ہوں اور آپ کے شو کا حصہ بننا چاہتا ہوں ارے واہ بھائی ہاتھ کنگن کو آر سی کیا بس آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر آپ کا میرا خیال ہے آئی گیا ہوگا زہرہ آپ نے ہمیں نمبر پھیجے لے گئے ایک دفعہ پھر کیونکہ بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں سینکروں کی تعداد میں تو دوبارہ سے اس میسیج پہ جانا کئی بار آمنا کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے آپ ہماری یہ بات سن رہے ہیں تو آپ کا نام ہے وکاس وکاس آپ اپنے کوئی چھوٹا سا کلپ ہلکا سا ایک دیڈ منٹ کا کچھ گا کے ہمیں بھیجوائیے اور ہماری چیم آپ سے ضرور راپتہ کرے گی اور بلکل ہم تو کہتے ہیں یہ پی ٹی وی ہے یہ آپ کا چینل ہے پی ٹی وی ہوم آپ کا گھر ہے رائزنگ پاکستان آپ کا شو ہے تو اس کے ایک زیکٹیو پروڈیوسر بھی آپ ہیں تو بلکل ہم آپ کو ضرور بلوائیں گے اور یلو سوفے میں بٹھا کے آپ سے گھریں سنیں گے اچھا جی ہم پکچر شامل کریں گے پروگرام میں آپ شاہرک نے ہمیں سب سے پہلے ہم پکچر شامل کریں گے انہوں نے ہمیں مٹھا ٹیوانا سے آد کیا ہے آئیے دیکھنے جی شاہرک نے ہمیں کیا بھیجا ہے جی موئیس کو واپس کیوں بولا رہے ہیں آپ نہیں آپ نے بنا تھا کے نہیں شوٹ بنا تھا یہ گملا آج یہ گملا آج نہیں راشت یہ بتاؤ یہ گملا کیوں نہیں دکھانا چاہ رہے تو اچھا جی یہ گملا آج جی چونکہ سجا آچھا تصویر سے واپس آجان ہم تو خیار تھا کہ آپ ہمیں کہیں گے کہ جی اب بن گیا ہے فرم تو اب جائیں اچھا یہ تصویرہ نگال پہلے کرو راشت کیا رہے ہیں گملا آج کٹی پیاری پکچر سے ہم ان کی وزرہ بات کرتے ہیں یہ دیکھیں زنا بیوٹیفل 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 معیض آپ نے ادھر ہی رہنا ہے ابھی میں سفارش کروں گا پروڈیفر بیوٹیفل 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 بیا بہت پیاری دیکھیں پتے جہاں وہ فوکس میں اور تِتھلی آؤٹ فوکس آر بے کہ تِتھلی کی تصویر لینا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ اسی لئے بہت زیادہ دنکتے ہیں اسی لیے بھی تھوڑی سی بلیر ہوگا ہے exactly سبین بتائیں یہ کیا ہے میں نہیں بتا رہی مجھے پتا تھا یہ سوال آئے گا میرے طرف میں آج کے بعد رائزنگ پاکستان میں مجھ سے جب بھی پوچھا جائے گا یہ کیا ہے میں نہیں بتاؤں گی شاہ جی ابھی کیمرے کے پیچھے سے مجھے کہہ رہے ہیں یہ امرود ہے یہ انہوں نے کہا ہے میں نے نہیں کہا نہیں نہیں یہ اکھروٹ ہے سبین اکھروٹ ہے اچھا جی عبداللہ بتائیں کیا ہے میرا جو شرائد گیس ہوگا کیونکہ میں تھوڑا دور سے دیکھتا امرود ہے یا پھر جو مٹھے نہیں آتے ہاں مٹھے بلا گیا وہ بھی ہو سکتا عبداللہ میں آپ کو ٹپ دیتی ہوں میں آپ کو ٹپ دیتی ہوں یہاں گیس نہیں کرتے نہیں میرا خیال ہے امرود امرود is the right answer اچھا جی یہ وہ گملا ہے جو اس وقت سب کے گفتگو کا مرکز بنا ہوئے اور یہ سجاد منیر صاحب نے کمالیا سے کہا جی توسیق بھائی کیا آپ نے گملے سے مہچنگ کی ہے آج شو میں دو گملے آئے ہوئے سجاد منیر بہت بہت شکریہ آپ کا بہت مزیدار میسیج ہے ہاں جی دیکھیں بالکل دیکھیں ہم نے کہا پچھارا گملا کھیلا کھیلا محسوس نہ کرے اس کا کوئی بھائی بھی ہونا چاہیے آج بہت فیمس ہوگی ہے گملا سب کو یاد رہے گا یہ گملا آج اچھا جی اچھا جی کنزانے تلہ گنگ سے پکچر بھیجیاں آئیے دیکھتے ہیں کنزانے میں کیا بھیجا ہے تلہ گنگ سے واہ جی واہ نیچرل رہنے دیتے تب بھی زیادہ اچھا ہوتا تھوڑے سے فیلٹر فیلٹر لگ رہے ہیں بیسے نہیں نہیں نیچرل میرا خیال ہے کوئی فیلٹر نہیں لے گا زبردست عبداللہ بتائیں مجھے تو نیچرل لگی ہے اور آسمان ہے اور جس پر کلاوڈز نظر آ رہے ہیں بڑے زبردست قسم کے بہت خوبصورت ارے واہ اتنا صاف آپ کا گاؤں ہے جناب کیا بات ہے اور یہ جو دیکھیں جو دوسری اوارڈ وننگ پکچر ہے بہت اچھی پروٹوگرپر بن سکتی ہیں مطلب آپ نے اگر یہ پکچر خود لیں ہیں تو آپ بہت ٹیلنٹیڈ ہیں اور آپ بہت آگے جا سکتی ہیں اپنے لئے ضرور دیکھیں آگے اچھا جی سنا نے ہمیں خانے وال سے آت کیا یہ دیکھتے ہیں جی سنا نے کیا پھیجا ہے لو بھی سنا یہ کیا ہے اوہ ویری نائز برف پڑی ہوئی ہے اور ڈیکوریشن ہوئی ہوئی ہے مجھے کوٹ کرسمس کا سما لگ رہا ہے کرسمس کی بھی آمد آمد ہے بھائی سنا بیوتیفل ویری نائز بہت خوبصورت بھائی کتنا زبردست آرٹ ورک ہے لہ نجی زبردست بالکل جی کیا بات ہے اس سے مجھے آدے ہیں موڈلز جو ہم بھی سکول میں بنائے کتلے پر پر بہت کم ایک یا دو وہ سٹورنٹس ہوتے تھے جن کی ذمہ داری ہوتی تھے اور وہاں چاہیئے ہیں کچھ تو جیسا پچھلی بھائی تھے وہ ائر پولوشن سے ریلیٹی تھی تو چمنیز تھی اور دھوا نکل رہا تھا جناب انہوں نے یہ بنایا کہ Corona Warriors ہیں اور ان کو ایک طرح سی طریبیوٹ انہوں نے دیا ہے بہت خوبصورت کام ہے آپ کا اور اس طرح کے چھوٹے مارلز بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ہم بھی بناتے رہتے ہیں تو بڑا اچھے بنائے ہیں اچھے بہت جی احتشام نے ہمیں دیول سے یاد کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ کبوتروں کے پکچر آرے واہ جی واہ کیا بات جی زبردست اب ان کی بریٹ کیا ہے یہ راشت صاحب ہمیں کچھ بتا سکیں ہمارے برڈز ایکسپرت آرے واہ پاؤں کتے ہیں پیارے اس کے exactly ویری نائس ویری نائس کیا بات ہے زبردست پوزنگ بھی بہت اچھی آہاں زینب نے ہریپور ہزارہ سے پکچر بھیجی ہے آئیے دیکھتے ہیں جی مگری سے انہوں نے ہمیں پکچر بھیجی ہے اور درائن کے پکچر رسی ہوئی ہے واہ جی واہ رائزنگ پاکستان آرے واہ very nice thank you very much بہت بہت شکریہ زبردست زبردست جی اچھے جی آخری پکچر ہے آخری پکچر اب مجھے پتہ اتنے کوئی ان کے باز اتنے اتنے میسیجیز ہیں میسیجیز مزیدار ہے اب دلہ کے بارے میں اچھے جی ایمان نے ہمیں سرائے عالمگیر سے پکچر بھیجی ہے آئیے دیکھیں آخری پکچر پینٹنگ کے پکچر ہمیں رسی ہوئی ہیں بیوٹیفل یہ جناب کلیگریفی ہے بیوٹیفل بہت اچھا دیکھیں کتنے انویویٹیو آئیڈیاز اب دلہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں برکر اور وہ جو سنسیٹ انہوں نے بنایا یہاں کلرز کا استعمال کتنا زبردست کیا ہے سبین بتائیں یہ پہاڑ یا بادل میں نہیں بتاؤں گی پہاڑ یا بادل اتنا تو بتا سکتے کچھ بھی یہ آپ کنٹرول روم بولے آپ بولے کچھ بھی ہو جائے میں نے کچھ بتانا ہی نہیں ہے میں بتاتا ہوں یہ پہاڑ ہیں جن کے آگے بادل آئے ہیں واہ ملکل سے یہ دیکھیں جی بیوٹیفل بہت اچھے بھئی انہیں تو کوئی ایکزیبیشن کرنی چاہیئے بہت بہت ٹیلنٹڈ ہے بہت بہت ٹیلنٹڈ ہے اچھے جی حریب نے ہمیں فیصلہ باد سے ابھی بھی میسیج کیا کہ یہ آج کا سیکمنٹ عبداللہ بھائی کا بہت زبردست ہے ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں ویسے تو انہوں نے ہمارے سارے سوالوں کے خود سے ہی جواب دے دی ہیں میں پوچھنا ہی چاہتی ہوں کہ گرمیوں کے حوالے سے بتائیں کہ کون سا رنگ پینٹ گھر میں کرایا جائے جو تھنڈا ایفیکٹ دے اور دوسرا سوال ہے کہ میں اپنے بیڈروم میں اپنے بیڈ کی پچھلی دیوار کا کلر چینج کرنا چاہتی ہوں کوئی ابھی آف وائٹ کلر ہے کوئی اچھا سا رنگ ریکمینڈ کیجئے چونکہ انہوں نے گرم موسم میں جہاں پر بین کا گھر ہے وہاں سے میسیج کر رہی ہیں تو ہمارے کلر ویل ہمیں سے فیصلہ باد سے جی کلر ویل ایک آپ گوگل پر لکھیں گے کلر ویل تو وہاں پہ اندر کوئی کلر بھی آجیں گے وارم کلر بھی آجیں گے تو اس میں سے جو بھی کلر والی پیلٹ جس کے اندر ہمارے گرینز ہوتے ہیں بلوز ہوتے ہیں پنکز کی طرف جا سکتے ہیں پیسٹل شیڈ میں جا سکتے ہیں تو اس کے اندر سے ہم کوئی بھی کلر استعمال کر سکتے ہیں جو کہ تھوڑا سا لائٹ ہو لیکن آنکھوں کے لئے تھنڈا ہو تو کوئی کلر ہم نے کہتے ہیں پینٹ نہیں کروا رہے ہوتے پینٹ آپ کا چلتا رہتا ہے کافی عرصے تر تو لوگ ایسے کلر چوز کر رہے ہوتے ہیں جو گرمیوں میں بھی صحیح لگیں اور سردیوں میں بھی چل کر رہے ہیں جو سردیاں ہیں سکت کے دو یا دھائی مہینے ہاں گئے وہ وقت کے چھے مہینے کی سردیاں خاص طرح پر پنجاب میں اب دیکھیں فیصلہ باد سے انہوں نے یہاں آٹھ مہینے تو اچھی خاصی گرمی رہتی ہے اور دو مہینے بھی گرمی ہی رہتی ہے تو یہ ہے تو اس وجہ سے ہماری پریفرنس ہوتی ہے کہ کوئی ایسا پینٹ کر رہے ہیں جو زیادہ بہت سمجھ ہے وہ اسی کی طرف چل کر رہتا ہے اچھے وہ بیڈ کے پیچھے کوئی ایک کلر ریکمیند کر رہتا ہے جو ہلکا سے پسٹیشیو گرین ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے اس کی طرف ہم جا سکتے ہیں تو حریم پسٹیشیو گرین عبداللہ بھائی کی ریکمینڈیشن ہے آپ کے بیڈروم کے لیے لیکن اگر آپ یہ پینٹ کروائیں تو ہمیں پھر تصویر کھنچ کے ضرور بھیجوائیے گا بیفور این آفٹر کی بیفور این آفٹر بلکل بلکل ہم اسی طرح سے سکرین پہ بیفور این آفٹر لگا کے آپ کو دکھائیں گے حدیکہ گل نے ہمیں تلہ گنگ سے یاد کیا کہہ رہے ہیں عمران حڑا کا سیگمنٹ ہمیں بہت پسند آیا تھا اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ علم اور تعلیم میں کیا فرق ہوتا ہے یہ کتنی ویسے مطلب ہم دگرییاں تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اپنے باپ کو باشعور بنانا تعلیم یافتہ کہلانا اس کے لیے کئی دفعہ دگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا جی یہی messages تھے باقی سارے ہم نے cover کر لیا آج ہم نے اتنے سارے messages شامل کی میں بہت زیادہ لوگوں کی گلے بھی کم ہو گئے کہ آپ ہمارے messages شامل نہیں کرتے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اور کوئی suggestions ہیں Abdullah کے لئے کوئی سوال ہیں باقی کوئی اور آپ کے پاس کوئی suggestion کوئی talent ہے جس طرح ہمیں messages receive ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ بھی ہمیں whatsapp پہ ضرور بھیج سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہمیشہ کی طرح super hit segment ہم جناب اب آپ کو لے کے جائیں گے سبین کراچی میں کیا ہو رہا ہے آپ کھانے کھا رہے ہیں آج میں نے سنا ہم جو آپ نے وہ جب میں سو رہی تھی آپ نے بتایا تھا کہ آپ گئے تھے اور آپ نے بہت سارے کھانے کھائے تھے تو ان میں سے آپ نے سنا بند کباب بہت اچھے تھے جو آپ نے کھائے تھے آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں توسیق نے کیسے کھائے وہ بند کباب رائزنگ پاکستان میں آج آپ کو لے کے آئے ہیں کراچی کی بانس روڈ ایک ایسے نکڑ ایسی گلی ایسے کونے میں جہاں اسی سال سے ایک بند کباب بن رہا ہے اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہے ہم بھی ڈھوڑتے ڈھوڑتے کہا آج پہنچنا ہی پہنچنا ہے یہ دیکھیں کتنے بیریئرز ہیں جن کو کراس کر کے آنا پڑتا ہے اس لیے کہ نہ یہ جگہ بدلی ہے نہ اس بند کباب کا ذائقہ بدلہ ہے اور کراچی کیا کونے کونے سے ہر طرف سے جہاں سے بھی پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بانس روڈ کی گلی کے لکڑ کے بند کباب ضرور کھانے ہیں جعوید بھائی اسلام علیکم اور کسی آپ ٹک 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 یہ کیا چکر ہے کدر دنیا کو آپ نے آگے لگایا ہے بھائی ہے میرے مولا کا کرم ہے اسان ہے میرے اللہ کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ رونک لگی پڑی ہے ماشاءاللہ آپ آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا بہار آری ہے اچھا یہ مجھے بتائیں یہ پچھلے کتنے سالوں سے اس کونے کے اندر کام ہو رہا ہے یہ تقریباً بہتر سال ہوگا بہتر سال ماشاءاللہ 72 years اسی جگہ سے یہ میرے والی صاحب نے حاجی عبدالعزاق نے شاہ تو یہاں پہ وہ لگایا کرتے ہیں تو آپ نے نہیں سوچا کہ یہاں سے اب آپ جائیں تو بہت بڑی چین بنائیں کوئی اسلام آباد کوئی لاہور کہاں کہاں پہنچیں نہیں اصل میں وہ چکر میں پڑی آتے ہیں تو پھر یہ سسٹم گھتم ہو جاتا ہے اس کی قدرتی خصوصیات ہی ہی ہے کہ ہماری کوئلے والی انگیٹھی ہے اصل مہین چیز ہی ہے یہ دیکھیں آپ کوئلے جلل ہے اور ہمارا کارخانوں میں تو نہیں ہوتا ہم خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں ہماری پوری فیملی لگی ہوتے آپ نے بھی بچمن سے یہ سکھا ہم نے آنکھ کھولتے ہیں تو یہ خاص ریسیپی اس کی ٹکی یہ چنے کی دال کی ہوتی ہے عمومن پاکستان میں جتنے بھی بنگاوالے کھلے ہیں وہ ساتھ اسٹریلین دال کی چھلاتے ہیں ہمارا جو خصوصی کام یہ ہے کہ ہم اس کو خود استعمال کرتے ہیں ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں تو ہم وہی چیز گھل کو دیں یہ چنے کی دالوں دیئے چنے کی دالیں چنے کی کو خاص دال ہے یا عام بازار سے جو ملتے ہیں خصوصی دالوں دالیں تو آپ کو بہت مل جائیں گی اور اس دال کا بھی دیکھنا پڑتا ہے اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی گاڑیاں اور ہر عمر کا بندہ ہر علاقے کا بندہ طرح میں میرے مالک کا احسان ہے شکر الحمدللہ اچھا تو اس پیشل والا جو ہو بھائی 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 کو درہ سپیشل بنا کے کھلاو سپیشل 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 چار بھائی بھائی چار بھائی بھائی دو سن چالیس یہ بند آپ سے پیشل بن رہے ہیں؟ یہ روزانہ فریش ہمارے وقت تیار ہو گیا آتے ہیں لو جی یہ ٹکی بننی شروع ہو گئی ہے ہماری جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ارے واہ یہ اب رائزنگ پاکستان کے فیلس کے لیے سپیشل بن کباب برگر جو ہے وہ بن رہا ہے شکریہ لو بھی بھوک چمک بھی میری تو مجھے تو اپنے کالیج کا سکول کا زمانہ یاد آگیا کہ ہم بن کباب کھایا کرتے ہیں یہ لوگ کے دعائیں محبت ہیں آپ لوگ کے دعائیں محبت ہیں آپ لوگ کے دعائیں محبت ہیں آتے ہیں منہ کسی کو نہیں کرتے ہیں پلیٹ ادھر تکیار ہو رہی ہے نیچے ہوں کہتے ہیں یہ چٹنی کا جو لگا ہے تڑکا یہ مزیدار لگ رہا ہے اچھا یہ جو چٹنی ہے اس کے بھی کوئی خاص ریسپی ہے اس کے ہماری فسوسی ساری جتنی بھی ہمارے پر ریسپی ہے یہ ہماری ہاتھ کی بنیوی ریسپی ہے اوکے اور آپ ان لوگوں سے نکلوں سے اشیار رہے ہیں